بیسے تو کریکٹ ایک جنٹل مین گیم کہلاتی ہے لیکن اس وقت یہ گیم جنٹل مین نہیں رہتی جب چھوٹی چھوٹی گلتیاں اور چلاکیاں اس گیم کے مزے کو ختم کر دیتی ہیں اب کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا دوسرے بانڈے میں جب فخر زمان کے رن آؤٹ ہونے کا معاملہ بہت شدت اختیار کر گیا لیکن ایک منٹ یہ تو سن لیں کہ جھکر کیا ہے آئی سی سی کے رول میں ایک کلاز ہے فوٹی ون پوائنٹ فائی پوائنٹ ون جس کے مطابق کوئی بھی ایسی حرکت یا فیل یا ایکٹیویٹی جرم ہے جس سے کسی کھلاری کو دھوکے کے ساتھ آؤٹ کیا جائے اب کل کیا ہوا یہ سن لیں جب فخر زمان دوسرے رن کے لیے واپس اپنے آئنڈ کی طرف بھاگے جو سٹرائکہ رن تھا تو کوئنٹین ڈی کاک نے ہاتھ کے شارے سے یہ ظاہر کیا ان کو کہ بال بالنگ آئنڈ کی طرف جا رہی ہے جس سے فخر زمان تھوڑا سا آہستہ ہو گئے اور اچانک سے بال سٹرائکر اینڈ اس اینڈ پر آ کر لگی جس اینڈ کی طرف فخر زمان تھے اور فخر زمان کی بدقسمتی یہ تھی کہ بال سیدھی وکٹ پہ جاہا ٹکرائی اور فخر زمان رن آؤٹ ہو گئے اب اس وجہ سے بہت سے لوگ کوئنٹین ڈی کاک کو کسور وار سمجھ رہے ہیں لیکن فخر زمان نے اپنے بڑے دل اور حسلے کی وجہ سے اس کا کسور وار خود کو ٹہرا دیا اب آگے ہوگا کیا یہ بھی سن لیں آئی سی سی کے کمانین کے مطابق کوئی ایسا کام ہونے کے بعد کاروائی اس وقت ہوگی جب کوئی امپائر اس کی شکایت کرے یا کوئی کھلاڑی تحریری کوئی درخواست دے اس پر آئی سی سی کا پینل بیٹھے گا وہ کاروائی کرے گا اور اپنا فیصلہ سنا دے گا لیکن میچ کے بعد پاکستانی ٹیم کے منیجر ہیں جو منصور رانا انہوں نے میچ ریفری ہنڈی پائی کراوٹ سے زبانی تو بات کی لیکن کوئی تحریری درخواست نہیں دی جس کی وجہ سے کوئنٹین ڈی کاک کو سزا نہیں ملی اور نہ ہی ایسا کوئی امکان ہے اگر فخر زمان یا پاکستان ٹیم کے منیجر کوئی تحریری درخواست دیں گے تو اس پر کوئنٹین ڈی کاک کے خلاف کا روائی ضرور ہو سکتی ہے ان پر کسی بھی قسم کا جرمانہ یا ان کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے اور اگر آپ نے کل میچ نہیں دیکھا تو یہ بات سن لیں کہ شاید میچ تو پاکستان پہلے ہی ہار چکا تھا لیکن اگر فخر زمان کو اس طرح کوئنٹین ڈی کاک نے دھوکے سے رانا اڑنا کیا ہوتا تو فخر زمان پہلی دفعہ دو سو رنگ کا حنصہ عبور کر لیتے جو یقیناً روز روز بنانا نہ ممکن ہوتا ہے کسی بھی بیٹس مین کے لیے تو یہ تھی اس واقعے کی مکمل تفصیل میں آپ کو دوبارہ بتا دوں اگر کوئی تحریری کاروائی فخر زمان یا ٹیم منیجر منصور رانا کی طرف سے نہ ہوئی تو کوئنٹین ڈی کاک پہ کوئی سزا یا کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھیں اللہ حافظ